کہ کچھ بکریاں کسی کو پالنے کے لیے دی ہیں اور تیہ یہ ہوا ہے کہ جب ان کے بچے پیدا ہوں گے تو ہم آپس میں بانٹ لیں گے یعنی مستقبل میں پیدا ہونے والے بچوں کو عجرت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے تو کیا اس طرح تیہ کرنا جائز ہے دیکھیں اس طرح جائز نہیں ہوتا پہلی بات ایک سمجھ لیں کہ جب ہم کسی کی سرویس لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں اسے کچھ دیتے ہیں تو اس کو شرعی استعلاح میں اجارہ کہتے ہیں اور اجارے میں جو آپ اس کی سرویس کا بدلہ دیتے ہیں کوئی سیلری وغیرہ دیتے ہیں اسے عجرت کہا جاتا ہے اور یہ عجرت معلوم ہونی چاہیے مجھول نہیں ہونی چاہیے معلوم کا مطلب اس کو فکس اس کا اماؤنٹ آپ تیہ کریں گے مجھول نہ ہو مجھول کا مطلب غیر معلوم اور یہ غیر معلوم ہیں بچے ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے تو کتنے ہوں گے اس طرح کی مجھول عجرت رکھنا یاد رکھیں اس میں کام کرنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے اور رکھنے والا بھی گناہگار ہوتا ہے اس لئے اچھی طرح یاد رکھیں جب آپ رکشہ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں ویسے تو آج کل بعض وقت تیہ ہوتا ہے لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ عام کسی جگہ جانا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں کتنے پیسے لوگے وہ کہتا ہے جتنے مرضی دے دینا اب آپ اس کی سرویس لے رہے ہیں اور اس کی عجرت آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے جتنے مرضی دے دینا یہ ہوئی نامعلوم وہ بھی گناہگار ہوگا آپ بھی گناہگار ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مفضی علی المنازعہ ہوتی ہے مفضی مانے پہنچانے والی منازعہ جھگڑے تک یہ مجھول عجرت چونکہ جھگڑے تک پہنچاتی ہے اس لئے شریعت نے منع کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ رکشے والا کہتا ہے لائیہ جی آپ اترتے ہیں کتنے ہوئے وہ کہتا ہے دو سو کرنٹ لگتا ہے ارے یہاں تک ہم سو دیتے آئیں وہ کہتا ہے دو سو لڑائی جھگڑا پھڑا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ پہلے ہی تیہ کر لیتے تو کوئی جھگڑا نہ ہوتا اس لئے اگر وہ فراق دلی سے کہے بھی بھائی جتنے بھی دے دینا آپ کہیں یہ نہیں تیہ کرو یہاں پہ کتنے لوگ ہیں ادھر ہی جھگڑا شگڑا سا ایک سوڑا بہت کر کے تیہ کر کے پھر آگے بڑھے تو اس طرح کی جو مجہول عجرتیں تیہ کر کے معاملات تیہ کیے جاتے ہیں اس کو ختم کرنا واجب ہے اس کو ختم کریں اور آپ اس کی سیلری مقرر کریں مثلا آپ اس کو تین سال تک بکری رکھیں ہر مہینے میں اتنا پیسہ دوں گا آپ کو وہ پیسہ آپ تیہ کر لیں پھر وہ خدمت کرے گا آپ کے بعد میں بکرییاں دے گا آپ کو سیلری دینی ہوگی بلکل جائز ہو جائے گا